ہلو گائیز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور کنٹری کے ای ویزا کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے لازم میری ویڈیوز کو دیکھا کہ میں نے کچھ کنٹریز کے ای ویزا کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ آپ کون کونسی کنٹری کا ای ویزا لگا کہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہو تو اسی طریقے سے آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا کے ای ویزا کے حوالے سے آسٹریلیا میرے وہ تمام بھائی جو پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش یا نیپال سے جانا چاہتے ہیں ٹوریسٹ یا ویزیٹر ویزا کے اوپر تو آسٹریلیا گیورنرمنٹ آپ کو یہ فیسیلٹی دیتی ہے کہ آپ آسٹریلیا کا ٹوریسٹ یا ویزا ای ویزا کی صورت میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو الیٹرانک فارم میں سنٹ کیا جاتے ہیں آپ کی ایمیل کے اوپر تو آسٹریلیا کا ای ویزا اپلائی کرنا انتہائی ایزی پروسس ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹیپس کو فالو کر کے آپ آسٹریلیا کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے آپ کو تو اگر آپ بھی آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں آسٹریلیا کے ای ویزا کی اوپر تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا کوشن لکھنا مد بھولے گے کیونکہ اس ویڈیو کے تین ہزار لائکس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہماری ٹیم ایک لکی ڈراؤ کروائے گی اور کسی ایک ممبر کا نام کمنٹ سیکشن سے چن کے اس کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا جس بھی کنٹری موو کرنا چاہتا ہے پلس بہت سے اور بھی پرائزز وغیرہ رکھے گئے ہیں ہماری ٹیم کی جانب سے جو کہ ہم لکی ڈراؤ میں نکالنے والے کسی ایک ممبر کو دیں گے آسٹریلیا جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ جابز کے حوالے سے اور سیلریز کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے اس کے اوپر آج ہم بالکل بات نہیں کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صرف اور صرف ای ویزا کے اوپر چل کے پروپر گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے اپنی ایمی آئی ڈی بنانی ہے کیسے اپنی ویزا اپلائی کرنا ہے میں آپ کو پورا آگے چل کے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ پورا پروسس کر کے بتاؤں گا تو اس کی ویسے نورملی آب بارہ منتھ تک اس کی لیندھ ہوتی ہے اس ویزا کی جو کہ آپ اس کو اگر چاہو تو آپ اس کو اکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں آسٹریلیا میں اور ایک سال کے یہ ویزا ہوتا ہے نورملی اور ایک سو نوے آسٹریلیا ڈالر اس کی فیس ہوتی ہے تو چلیں اب میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ لے کے چلوں گا اور باقی باتیں اب وہاں پہ ہوں گی ویلکم گائز اب ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں ٹورسٹریم اپلائی آوٹسائیڈ آف آسٹریلیا تو اس کو آپ نے ٹوٹلی سکرول کر دینا اور یہ سب سے انٹ پہ لکھا آرہا ہے اپلائی اپلائی کے آپشن پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اپن ہو جائے گا آسٹریلیا کا جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو وہ کسی بھی سب کلاس میں ہو تو اس کے لیے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایمی اکاؤنٹ ہونا چاہیے لاغ انٹو ایمی اکاؤنٹ اب ایمی اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اس کے لیے اب آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا کریٹ ان ایمی اکاؤنٹ تو اس کے بعد ہم کلک کرتے ہیں کریٹ ان ایمی اکاؤنٹ تو یہاں پہ گائز آپ نے اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہے فیملی نیم گیون نیم فون نمبر آہ موبائل نمبر ایمیل ایڈرس اور اس کے بعد ایمیل ایڈرس دوبارہ ڈالنا ہے تو میں اپنی ڈیٹیل ڈال دیتا ہوں تو گائز اب میں نے اپنی تمام ڈیٹیل یہاں پہ فل کر لیا آپ نے بھی اپنے مطابق اپنا نام اپنے جو بھی ٹیلی فون نمبر اپنا ایمیل ایڈرس یہاں پہ آپ نے ڈال دینا اس کے بعد آپ سمپلی کنٹینیو پہ کلک کر ہوگئے تو اب یہاں سے آپ سے وہ مانگے کا پاسفرڈ کہ آپ اپنے اس ایمی اکاؤنٹ کو کیا پاسفرڈ دینا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ اپنے مرضی کا پاسفرڈ سیلیکٹ کر سکتے ہو گائز یہاں سے ہم نے اپنے مرضی کا پاسفرڈ سیلیکٹ کر لیا اور دوبارہ اس پاسفرڈ کو یہاں پہ ری ٹائپ بھی کر دیا اب تین کوشن وہ آپ سے پوچھ رہا آپ اپنے مرضی کے کوئی بھی تین کوشن یہاں پہ ان کو دے سکتے ہو تو گائز یہاں پہ آپ نے اپنی مرضی کے تین کوشن بھی فل آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ سٹرمزر ان کنڈیشن پوچھ رہا اس کے بعد آپ نے ٹک ٹک بھی کلک کر کے آپ نے اس فارم کو سبمٹ کر دینا ہو چکا ہے آپ نے پورے پیج کو اگر آپ پڑھنا چاہتے تو آپ اس کی ساری ٹرمزر ان کنڈیشن پڑھ سکتے ہو لیکن ہم نے اس کو سب کچھ پڑھ رکھا اور اس کے بعد ہم سمپلی لاسٹ پہ کنٹینو پہ کلک کر دیں گے تو اب جیسے ہم نے اس کنٹینو پہ کلک کیا ہے تو اب ہم امی اکاؤنٹ کے اندر لاغڈ ان ہو چکے ہیں تو اب جیسے آپ امی اکاؤنٹ کے لاغڈ ان ہو جاؤ گئے تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے ٹرمز ان کنڈیشن کو ٹک کرنا ہے کہ ہم نے یہ ریڈ کر لی ہیں اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیکس پہ کلک کر دینا اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ یور کرنٹ لوکیشن آہ آر یو انسائیڈ آف آسٹریلیا اور آؤٹسائیڈ اس کے پر یا اس کے پر کلک کریں گے کرنٹلی لوکیشن جو بھی آپ کی لوکیشن ہے آپ پاکستان سے ہو انڈیا سے ہو جہاں سے بھی آپ اس کو اپلائی کر رہے ہو تو آپ اس کو ڈال سکتے ہو ہم نے اپنے کنٹری بھی سیلٹ کر لی اپنی آہ لیگل سٹیٹس بھی آپ نے سیٹیزن اس میں ڈال دینا ہے اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ ڈالنا ہے کہ آپ آہ ریڈنس کارڈ کیوں پر ہو یا پرمنٹ بیسٹس کی پر اس کے بعد پرپس آف سٹے یعنی کہ آپ کیوں آسٹریلیا کا یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہو بزنس فیزوٹر کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو آہ فریقنٹ ٹرائولر سٹریم سپانسر فیملی آہ سٹریم یا پھر ٹورسٹ سٹریم ٹورزم ویزیٹ فیملی آہ فرنڈز آپ اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے ٹورسٹ سٹریم کیونکہ ہم یہ صرف ٹورسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی ریزن سیلٹ کر لینی ہے آپ ہاں رہا ریزن کیا ہے اس لیے ویزیٹ کرنے کا تو وہاں پہ ہم ٹورزم ڈال دیتے ہیں یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ give detail of your significant dates on which the applicant need to be on australia یعنی کہ یہاں پہ آپ نے وہ dates mention کرنی ہے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ australia جاؤ گے تو آپ نے یہاں پہ پورا ان کو ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ آپ australia کب جاؤ گے کب تک آپ کا واپس stay ہے اور کب آپ واپس آگے اس کے بعد گائی سے بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ as a group visit کر رہے ہو تو اگر آپ as a group کر رہے ہو تو پھر آپ نے yes otherwise no پہ کلک کر دینا ہے special category اس کو بھی آپ نے know کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگلا page open ہو جائے گا یہاں پہ guys آپ نے اپنا family name جو بھی آپ کا family name آپ کے passport پہ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا job کا given name ہے اس کے بعد آپ نے اپنا sex date of birth اچھا گئی میں نے اپنے یہاں پہ پاسپورٹ کی تمام details ڈال دیں ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے national identity card کی تمام details ڈال دیں ہیں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا pacific australian card یہاں پہ اپنے no کر دینا ہے اس کے بعد place of birth یہاں پہ جہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے state province relationship status جو بھی آپ کا relationship status single married ہو جو بھی ہو وہ اپنی یہاں پہ لکھنا ہے citizenship تو guys اس کے بعد یہ تمام options پہ آپ نے no no پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ yes پہ کرنا ہے وہاں پہ yes پہ کلک کرنے کے بعد آپ پہ next پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ next پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ چوتھا پہ open ہو جائے گا پہ سے پوچھ رہے کہ is the above information correct یعنی کہ آپ کی جو information تو اگر آپ نے ساری information اپنے readout کرنے کے بعد یہاں پہ yes پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد next are there any other person traveling with the applicant اگر آپ کے ساتھ کو اور بھی travel کر رہا تو yes otherwise no پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ next پہ کلک کرنا country of residence usual country residence جس country میں آپ اس وقت resident ہو وہ آپ نے لکھنا ہے ہم یہاں پہ پاکستان ہی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ اپنے پاکستان اسلام بڑھ ڈال دینا ہے انڈیئر سے ہو تو اپنے دلی ڈالنا ہے residential address یہاں پہ آپ نے اپنا address ڈالنا ہے جو بھی آپ کا address ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنے residential address ڈالنا ہے سارا اس کے بعد یہاں پہ اپنے اپنا telephone number ڈال دینا یہاں پہ اگر آپ کا postal address سیم ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا یا اس کے پر اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا یہاں پہ آپ پہ تھوڑائز کر رہے ہو کہ کیا آپ کے بحاف پہ کوئی اور بندہ آپ کے بحاف پہ ویزا اپلائی کر سکتا ہے آپ کا تو یہاں پہ اگر آپ خود اپلائی کر رہے ہو تو پھر آپ نے یہاں پہ نو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد no accompanying member of family unit does the applicant have any member of their family unit not travel to australia who are not australian citizen or australian permanent residents اگر آپ کو کوئی family member ہے جو آپ کے ساتھ travel نہیں کر رہا تو آپ نے یہاں پہ yes پہ کلک کریں کیونکی ڈیٹیل لانی اور اگر آپ کے ساتھ کوئی family member نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے نو پہ کلک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ proposed period of stay does the applicant intent the inter australia on more than one occasion پہلے تو اس کوشن کو اب پہ نو کر دینا ہے اس کے بعد اس سیکنڈ والے کو اپنے three months کر دینا ہے اس کے بعد planned arrival date یعنی کہ آپ کب پہنچے گے تو یہاں پہ ہم simply ڈال دیتے ہیں دو نومبر اور کب آپ australia سے واپس آگے تو یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ date کو ایک مہینے کے بعد ڈال دیتے ہیں یا اگر آپ چاہو تو آپ اس کو تین مہینے کری بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد study while in australia اگر آپ پہ study کرنا چاہتے ہو تو آپ نے یہاں پہ نو پہ کلک کر دینا ہے relative friends اور contact on australia اگر آپ کو کوئی جاننے والا رہتا ہے australia میں تو یہاں پہ yes otherwise no پہ کلک کر دینا ہے اور دوبارہ next پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد guys visa application current employment details تو یہاں پہ آپ کا جو بھی status ہے employment یا unemployed یہاں پہ آپ اپنے status ہوگی اس کے بعد اپنی occupation کے بارے میں آپ نے بتانا ہے organization کا نام بتانا ہے آپ نے اور اس کے بعد start date with current employer date بتانی ہے کہ آپ اس employer کے ساتھ کب سے کام کر رہے ہو organization address اس کے بعد آپ نے organization کا ایڈرس بتا دینا کہ یہ کہاں پہ register ہے تو اس کے بعد اگلا page open ہو جائے گا funding details self funding supported by current overseas employer supported by other organization پہ آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا تو self funded یہاں پہ اپنے کلک کر دینا تو اس کے بعد پوچھ رہا ہی کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں visit کرنے کے لئے تو جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو کہ بعد آپ نے next پہ کلک کر دینا اس کے بعد آجتا ہے ہیل declaration اس کے بعد انہیں سبھی questions کے answer بھی آپ نے نو پہ کلک کر دینا ویسے generally آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہو اور زیادہ لوگوں کے لئے اس کا option ہوئی ہوگا اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو آپ نے یہاں پہ yes پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا اس کے بعد character declaration یہ بھی سبھی نو ہوتی ہیں ویسے اب اس کو پڑھ لیجئے گا اگر آپ کے لئے اس کا کوئی option بھی yes ہے تو پھر آپ نے وہ اس کو yes کر کے اور اس کی پوری detail آپ نے یہاں پہ ان کو دینی ہیں تو ہم ان تمام options پہ نو پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد simply next پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ ویسے history تو ان تینوں کا option بھی تقریباً نو ہی ہوگا اور بندے کے لئے کیونکہ یہ پہلے سوال میں پوچھ رہے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی australia کا ویزا ہے پہلے سوال میں یہ پوچھنے ہو یہاں پہ آپ نے نو کر دینا ہے دوسرے میں کیا آپ نے پہلے کا بھی ویزٹ کیا یہاں پہ بھی نو اور تیسرے میں کیا آپ کو کوئی ویزا ریجیکٹ ہوا یہاں تو یہاں پہ بھی آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آخری پیج آ جائے گا ان کا تو یہ جو آخری پیجز کے سبی کے options آپ نے yes پہ کلک کرنے ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ ان کو پڑھ سکتے ہو carefully میں ان سب کے answers کو yes پہ کلک کر کے اور next پہ کلک کرتا ہوں اب تو جیسے ہم next پہ کلک کریں گے guys تو یہ ہمارا ساری ہماری detail ابتیار ہو چکی ہے ہماری پوری ویزا application اور تمام declaration اور سب سے end پہ آگے آپ دوبارہ ہم نے اس کو next پہ کلک کرنا ہے پہلے آپ نے سکور پوری کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے ہر اپنی تمام detail کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے attached documents attached documents تو گویس یہاں سے آپ سے وہ تمام documents مانگنا ہے جو بھی آپ کو documents چاہیے ہیں آپ کے traveling کے لیے اور شلیہ کے ای ویزا کے لیے travel documents یعنی کہ آپ کو جو بھی passports وغیرہ ہے اس کے بعد آپ کے national identity documents آپ کے passport آپ کے ID card اس کے بعد evidence of applicant previous travel یعنی کہ آپ نے اگر اس سے پہلے کو travel کر رکھا ہے تو اس کی بھی آپ کو record دکھانا پڑے گا family registration certificate وہ بھی آپ کو یہاں پہ لگانا پڑے گا evidence of plan tourism یہاں پہ آپ کو پورا ایک plan travel plan بتا کے بتانا پڑتا ہے ان کو کو جہاں جا آپ آسٹریلی میں جاؤ گے آپ نے جہاں پہ stay کرنا ہے وہ پورا plan آپ نے یہاں پہ بنائے گا ان کو بتانا ہے اس کے بعد evidence of financial states and funding for visit یعنی کہ یہاں پہ آپ نے اپنے bank account کی تمام ڈیٹیل ڈالنی ہے پچھلے last تین مہینے سے آہ بسے normally تو آسٹریلیا کے ای ویزر کے لیے چودہ ہزار سے بیس ہزار australian ڈالر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ اپنی تمام ڈیٹیل ڈالنی ہے بینک کی evidence of financial state یہاں پہ آپ نے اپنے بنک کے documents وغیرہ attach کرنا ہے یعنی کہ یہ prove کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں آپ کے bank account میں اس کے بعد evidence of current employment جہاں بھی ابھی آپ کام کر رہے ہو وہ اس کا job contract اور اس کی سیدری strips وغیرہ بھی یہاں پہ لگاؤ گے اس کے بعد آپ نے simply next پہ کلک کرنا ہے تو یہ تمام ڈاکومنٹس اپلائی کرنے کے بعد جب آپ next پہ کلک کرو گے تو اگلے option پہ آپ نے simply payment کرنی ہے payment آپ card کے صورت میں بھی کر سکتے ہو debit card credit card اور 190 ڈالر فیز پے کرنے کے بعد آپ australia کے اس visa کو حاصل کر سکتے ہو آج کل پندرہ سے پنٹالیس دن کے اندر australia کا e-visa آرہا تو یہ فارم سیدمنٹ کروانے کے بعد آپ کو e-visa آپ کی email کے اوپر موصول ہو جائے گا تو friends یہ دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے آپ australia کا e-visa apply کر سکتے ہو i hope so کہ میرے وہ تمام بھائی جو australia جانا جاتے ہیں آج کی میری اس ویڈیو سے ان بھائیوں کا بہت بھلا ہوگا اگر آپ کو بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں comment section میں اپنا نام اور اپنا question لکھنا مت بھولیے گا زشان عاشم کو دیجئے گا اجازت دوستو ملتے ہیں اسی طرح کے کس اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care اللہ حافظ